تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو بطنی مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں آرو کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں آرو صدرِ عالی مردبت میں جب کاریک کا متعلیہ کرتی ہوں تو حبوں کئی بچ پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں جنابِ صدر میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحری کاریکی انتر میند کی تصویر اکبار کے باہر کی تابیر میرا پاکستان لہو لہان جب جلم و جبر کے شکنجوں کو دور کر دنیا میں روشی منتر کرتا ہے تو لوگ فر کر کہتے ہیں کہ جن ماں اور سال سے زیادہ جندب آئے گا اور دنیا کی لقشے سے غائب ہو جائے گا مگر جنابِ صدر تعلیٰ کی منظر دیکھتی ہیں کہ اللہ کی فضو کرم سے ناصف کام و گائن ہیں بلکہ انہیں اپنی جدو چہت سے حسابت کر دیا ہے کافلہ ازمو یقین سے نکلے گا کہ جب اپنا کافلہ ازمو یقین سے نکلے گا جہاں سے جانیں گے رستہ وہی سے نکلے گا صدرِ علی وقال ہمارے مارک پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے مناظر دیکھتے آگے آگے اور آگے پڑھتے چلے گئے ہم محادریوں سلطان ٹیمو حیدر بنے ولید کی تلبار بنے فاروق کی القار بنے ہم چاہری میں شہدازی بنے ہم نفوگری میں فردہ تھی ہم نفوگری میں فردہ بنے ہم نفوگری میں فردہ بنے ہم رس بنے ہم سچا سرمس بنے پرکٹ کے قیدان میں میران خان بنے اور جب پاس اور جب پاس ملکی حفاظتہ سالمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر تو فیل بنے ہم صادر کی حدنہ کے لیے تو ستار ایلی بنے ہم قائد تھی چپا سالار بنے دشمن کے لیے لڑکار بنے ہم نے دہشت گٹی کا جوڑ سے خاتمہ کیا ہماری افاظت آج بھی اپنی سردوں پر سیسو پلائی دیوار پر گھڑی ہے اور دشمن کو ایک پیغان دیتی ہے کہ ہم وہ کام ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے صالب کو مار بگاتی ہے ہم مار کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم تیر سے کب خبراتے ہیں اقبال نے فرمایا تھا ہم دو سے بھی لڑ جاتے ہیں صدر علی وقال ہم وہ کام ہیں جو اپنی بطن کی آن بان اور شان کے لیے اپنی جوڑ جانے کو بان کرنے سے نہیں رکھتی کیونکہ بطن ہے تو ہم ہیں ہے جوڑ اگر بطن کی مٹی سے محبت ہے جوڑ اگر بطن کی مٹی سے محبت یہ جوڑ سدا میرے حسابوں میں رہے گا پاکستان زندہ بار قائد عزم پائندہ بار